موسیقی موسیقی ہمارا ادیشہ کی کسی بھی ترقی کانونی ایشن کے دوران آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں آپ کی کانونی سہیتہ کے لیے اور انڈیا لیگل رسچ فارمڈیشن اس لیگل ہیلپائن کے ذریعے آپ کی کانونی سمسیاؤں کے لیے نشلک کانونی سہیتہ کے ساتھ موجود ہے جو نمبر آپ کی ٹی وی سٹین پر دکھائے دے رہے ہیں ان نمبر پر فون کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں نشلک کانونی سہیتہ پراپ کر سکتے ہیں اور روزانہ آپ کے سامنے ایک نئے سہیتہ کے ساتھ ہم آتے ہیں تاکہ آپ کی کانون سمبندی جانکاری کو مضبوط کیا جا سکے اس درمیان آپ ہم سے کسی بھی ترقی کانونی سمسیہ کو لے کر ساہیتہ کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آج کچھ ہمارا ویشعہ ہے وہ ہے گھرلو ہنسا کے اوپر ڈومسٹک وائلنز کے پہت ہم مائلاؤں کے کیا عدکار ہوتے ہیں آخر کیا کہتا ہے اس سے جڑا کانون آج آپ اسے ویشعہ پر چچا کریں گے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کانون کے سمبندی یا کسی اور کانونی سمسیہ سے سمبندی کو ہی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہوئے کہ ضرورت نہیں ہیں ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑ کر نشلک کانونی سہیتہ لے سکتے ہیں سوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیلی گرسیس ہانڈیشن کے ممبر ہر سمرت رندھاوار سمرت سواغت آپ کا سب سے پہلے میں ایسے جانا چاہوں گا کہ جب ہم گھرلو ہنسا کے بات کرتے ہیں تو گھرلو ہنسا کے تحت جو بھی کانون ہیں اس کانون میں کیا کیا ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ایک مہلہ کو پتا ہونا چاہیے جی پروٹیکشن آف وومن فرم دومیسٹک وائلنز آکٹ این آٹ کی گئی ہے پارلیمنٹ سے یہ آکٹ جو ماریڈ وومن ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے انڈر دومیسٹک وائلنز آکٹ ایک ماریڈ وومن کے پاس رائٹ ٹو کلیم ریزیڈنس انہا مائٹرمونیل ہوم ہے جو ان کا شادی والا گھر ہے وہاں پہ وہ اپنا ریزیڈنس کلیم کر سکتی ہیں اس کے اندر ایک انٹرم مینٹیننس کی پرویزن بھی ہے کہ انٹرم in the meanwhile جیسے اگر کوئی امرجنسی سیچویشن میں ہے تو ان کو کوٹ انٹرم مینٹیننس ان کو اللہ کر سکتا ہے اس کے اندر پروٹیکشن کی بھی پرویزن ہے کہ اگر کوئی وومن ایسے سفر کر رہی ہے دومیسٹک وائلنز سے تو کوٹ ان کو پروٹیکشن آفیسر کی تھرو کرتا ہے اور پروٹیکشن آفیسر ان کو پروٹیکشن کی پروائیڈ کرتے ہیں یہ جانا چاہوں گا کہ جس وقت تک کسی محلہ کے اوپر گھرلو ہنسہ ہوتی ہے تو پہلا قدم ان کا کیا ہونا چاہیے کیا آپ فون کال کے دوارہ بھی شکارداج کرا سکتے ہیں سو نمبر وہ فون کر کے یا پھر سمبادت تھانے میں ہی آپ کو جانا پڑے گا جی سو نمبر پہ فون کر کے دومیسٹک وائلنز کی رپورٹ فائل کی جا سکتی ہے ہر ایک جلے میں ایک وومن سیل بھی ہوتا ہے پولس کا ادھر پہ بھی اپنی یہ کمپلینٹ کر سکتی ہیں اور یہ سارے کمپلینٹس جو فون پہ کرنا وومن سیل کو فون پہ کمپلینٹ کرنا ایون کئی سارے زلیں ہیں جہاں پہ کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے کافی جیسے ڈیلی ان سی آر کے اندر آپ آن لائن بھی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اور یہ ساری کمپلینٹس آپ سائملٹینیسلی ایک ساتھ بھی فائل کر سکتے ہیں ایسے وقت اڑیسا سے منوج کمار ہماری داشتران تا جوڑ چکے ہیں منوج سواغہ تے آپ کا اپنی بات آپ رکھیے ہاں سامنمسکار جی نمسکار ہم ہے ہم ہے ایڈا سکتے ہیں نو جی ہاں ہم بات میں اوگیسی کافتا ہوں بات بات ہمارا اوگیسی کافتا ہے تو ہم نے ایڈا سکتے ہیں ہم ایڈا سکتے ہیں ہم کو جب ایڈا رہا مہینے ہوئا تھا سب بھی ہم ایڈا سکتے ہیں تو ہمارا جان کیا ہوگا ملوج آپ کی بات ہمیں لوگ صحیح سے سمجھ نہیں پائیں آپ کی آواز صاف پہنچ نہیں پا رہی ہے آپ کا نمبر ہم تک پہنچ چکا ہے انڈیا لیگل رسیچ فانوڈیشن کی ٹیم آپ کو جلد کال کرے گی اور بہتر ساہتہ ہمارے کال کر کے آپ تک ضرور پہنچائے گی بہتر شکریہ آپ کا ہم تک جڑنے کے لیے جو بات ہم لوگوں نے انٹری مینٹرنس کی کی تھی انٹری مینٹرنس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کیس چلتا رہتا ہے تو اس دوران میں مہلا کو راشد دی جاتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی جیسے کوئی ڈومیسٹک بائلنس کا انسیڈنٹ ہے اور مہلا اپنی فنانشل کیپیبیلیٹی نہیں ہے ان کے پاس اپنا خیال رٹنے کی تو وہ ایک ڈومیسٹک بائلنس کا کیس ڈالتی ہیں کوٹ کے اندر یہ کیس جاتا ہے ایک لیڈی جج کے آگے یہ کیس لسٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ اپنا انٹری مینٹیننس مانگ سکتی ہیں in a way کہ ان کا جو مہینے بھر مہینے جو ان کا خرچہ ہے دورنگ دی پنڈنسی آف دی لٹیگیشن اور جو ان کو انٹریم جو ان کو امرجنسی میں جو ان کو پیسے چاہیے وہ اس کے لیے یہ کلیم کر سکتی ہیں اس لیے انٹریم مینٹیننس کا پرابدھان رکھا گیا ہے بستی سے سانتوش ہمارے درشک ہم سے جو چکے ہیں سانتوش سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے جی سر سانتوش بات کر رہا ہوں سر سوستہ پردیس کے جی سانتوش سر میرا ایک میرے انکر تھی ہیں جو کی راج کے دیگری کالیس پچھوچ میں تیتیہ سانتوش کرمچاری کے پتھے لگاتار چوبیس وال سے کاریرات ہیں جی جی ان کا بیتن بھکتا نہیں ہوا جس میں کی آفتی مانیوں چنیل ہے کابی آدیس ہے آدیس ہونے کے باوزود بھی یہ تین دیال اپا دیا ہے یونرل سٹی کے تیمبت بھی جال ہے راج کے دیگری کالیس پچھوچ سر اس میں ابھی تک چوبیس سال سے وقت کو نہیں ملا ہے تو لگاتار کام کر رہے ہیں وہاں پر جا کر یہ چی لگاتار کام کر رہے ہیں سالس کے ساتھ شبی ہیں اس سمہیں ڈاکومنٹ جو بھی ہیں سارے موجود ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں چوبیس سال سے لگاتار کام کر رہے ہیں کوئی بھی وقت نہیں کیا جائے دکیلوی کی طرف سے مخت congratulations تو پیر سوڑ سوڑ مینکم کا کیا رہتا ہے سورس آف انکم ان کا کیا رہتا ہے سورس آف انکم میرے پاتھر آرمی میں ہے انہی سے جو بھی ان کا خرچہ ملتا رہتا ہے اسی سے وہ سروایب کر رہے ہیں یہ تو سنگرہ رہا جیتے ہیں سنگرہ بہتر ہوگا کہ کیس کے لیے پہلے آپ کی کاغذار دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہو جاتا ہے جو بھی آپ کے ڈاکمنٹ آپ کے پاس ہیں مطلب ہم ڈاکمنٹ کی کوپی آپ ہم تر بھیج دیجئے بہتر ہوگا ہمارے لئے وہ بھی ہر سنگرہ بہتر ہوگا کہ ایسی پریشتیوں میں کیا کرنا چاہیے جی آئیڈیلی ایسی پریشتیوں میں کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کیس ہے تو یہ ہائی کورٹ کے اندر سیدھی ایک ریٹپیٹیشن فائل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علابہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ان کے فیور میں آلریڈی ہے تو یہ اس ہی ڈیسیجن کو لے کے علابہ ہائی کورٹ کے اندر یہ اس کی ایکسیکیوشن فائل کر سکتے ہیں کہ اس ڈیسیجن کا کمپلائنس کرا جائے اور ان کو بینیفٹ ملا جائے میں امید کرتا ہوں سنتوش کے بہتر ساہتہ آپ کو ہرسن مطلع طرف سے ضرور ملی ہوگی ہو اس کے علاوہ اگر آپ کیس سے سنبندی کاغذات آپ ہم تک اگر بھیج دیتے ہیں تو ہم لوگ اور بہتر استطیق میں ہوں گے آپ کی ہر طریقے سے ساہتہ کرنے کے لئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جو مہلہ ہوتی ہے گھرلو ہنسا اس کے ساتھ ہوتی ہے تو سسرال پکش اگر مضبوط ہے تو اس وقت پہ پولس کے پاس ہو جاتی ہے شرکات لکھی نہیں جاتی آنا کانی کی جاتی ہے یا پھر مہلہ آفیسر موجود نہیں ہوتی تو ان تمام پرستیتیوں کے دوران پھر مہلہ کو کیا کرنا چاہیے کیا کسی مہلہ پولس آفیسر کا وہاں پر رہنا بہت ضروری نہیں ہے جی ایسی پرستیتیوں میں جہاں پہ پولس کوپریٹ نہیں کر رہی جیسے کی اگر کوئی پولس ٹیشن جائے گا تو ان کو سٹیشن ہیڈ آفیسر جو ایسے چھو ہوتے ہیں کھانے دار ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا تو اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ پولس ان کے ساتھ نہیں کر رہی کوپریٹ نہیں کر رہی تو وہ ان اینی کیس جو وومن سیل اسٹیبلش کیا گیا ہے وہاں پہ اپنی کمپلینٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ پولس سے آکشن کروانے کے لیے وہ ایک ریکویسٹ جو ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ آف پولس ہے ان کو ایک ڈائریکٹ ریکویسٹ بیج سکتی ہیں اور ڈی ایس پی is bound to take action اور وہ جو ان کے سب آرڈینٹ آفیسرز ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ اس پہ جانچ کری جائے چھیک بات ہے اس وقت مدر پردیش سے شیونات ہمارے درشک ہمتا جو چکے ہیں شیونات سوگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے جی شیونات ہاں سب جی ہمارے سات جی تیتا ہے جی تو ان کی ساتو جی مارک اتم ہوئے تھے ان پہ تین بچیاں تھی اور سات کے نام میں میں نے جمین کروا دیئے لیکن ان کے پروار والوں نے کچھ دنوں کے بعد میں ساتھ بچیس نامہ آتھ کا لکھا ہوا اور پیس کر کے اور اپنے نام میں جمین ساتھ بچیس نام پہلے تیلو کی ہوئی تھی لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں تحسیل میں لگا دیا ہے تو دو سال ہو گئے تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہو اور یہ لوگ جوزے کی جنمی جوت لیتے ہیں اور ساتھ پریسانہ ہم لوگ بھی یہاں سے بار بات نہ پہلے پولس والے سن رہے ہیں نہ تحسیل دار سن رہے ہیں کوٹ میں لگاتے تو کوٹ والے یہ کہتے ہیں پہلے تحسیل لیول پہ کام ہویا تب یا لگا نا کچھ سن میں نہیں آرہا تو یہ ساتھ بھی عمر زیادہ ہے سستر سال کی بہت جاری پریسان میں ٹھیک ہے حسن رہت اسی پریسے میں کیا کرنا چاہیے ان کو جی ان کا کیس تحسیل کے اندر پینڈنگ ہے تو جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں آئیڈلی ان کو کوٹ میں ان کو یہ ہی کہا جائے گا کہ ایک بار ان کا تحسیل میں ماملہ نپڑ جائے اس کے بعد یہ کوٹ میں آئے but in any case یہ ایک suit for partition of property ایک تقسیم کا دعویٰ جسے کہتے ہیں یہ اپنے district court جس میں jurisdiction ہے وہاں پہ یہ فائل کر سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ساس کے رشتداروں نے signatures یا کوئی document execute کروایا ہے تو اس document کی validity یہ ہمیشہ challenge کر سکتے ہیں ان کی ساس ان کی ساس ابھی alive ہیں ابھی alive ہیں تو جو انہوں نے document انہوں نے پہلے execute کیا ہے تو وہ اس کو challenge کر سکتی ہیں خود بھی challenge کر سکتی ہیں تو اس کے لئے ایک suit for partition in the district court جو کی property کو partition کرے گا legal layers کے اندر اور سب کو اندر اندر as per the hindu succession act جس کا جتنا share ہے اس کو اتنی اتنی property ایک نومک domestic violence کا مطلب یہ ہونا کی ضروری چیزوں کے لئے بھی اگر جو محلہ ہے اس کو پروائیڈ نہیں کر پا رہا اس کا husband اس کو جان کے پروائیڈ نہیں کر رہے ان کے پیسے سیمت کر دیئے تو یہ ایک نومک domestic violence ہو گیا فیزیکل ڈومیسٹک وائلنس ایز پشنگ ہٹنگ مار پیٹ کرنا وہ فیزیکل ڈومیسٹک وائلنس جو محلہ ہے اس کے کریکٹر پہ ایسے لگانا اور اس کے رشتیداروں کے بارے میں اس کو پرووک کرنا یہ سب مینٹل ڈومیسٹک وائلنس کے اندر کونسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اگر کوئی husband اپنی یا اس کی فیملی والے جو محلہ ہے اس کو جوب نہیں کرنے دے رہے ہیں that also constitutes ڈومیسٹک وائلنس اگر اس کو گھر کے کسی پارٹ میں جانے کا اس کا ایکسس روکا ہوا ہے کہ آپ یہاں نہیں جائیں گے یہاں نہیں جائیں گے that can also constitute ڈومیسٹک وائلنس جی ٹھیک ہے لیکن ہر سبت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سروے کے مطابق ایک بڑی سنخیہ میں ایک بڑی پسنٹیج ایسی ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس جو کی جھوٹی کمپلینٹ ہوتی ہے تو ایسی مستیتی میں جس کے اوپر آروپ رگایا جاتا ہے انتظار وہی پیڑید بن جاتا ہے تو اس کے پاس کیا عدیکار رہت ہے جھوٹی کمپلینٹ کرنے والوں کے کلاف کیا کروائی ہوتی ہے جی یہ جھوٹی کمپلینٹ ڈومیسٹک وائلنس یہ کوٹ نے بھی اب اس بات کا نوٹس لیا ہے کی زیادہ تر معاملے ایسے ہوتے ہیں کی ڈومیسٹک وائلنس کی جھوٹی کمپلینٹ کی جاتی ہے as a pressure tactic تو اس کے اندر first and foremost کی سیدھا arrest پولیس نہیں کرتی پولیس کو arrest کرنا ہے after due investigation 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 کے اندر پولیس والوں کو reason دینا ہے arrest کی کوئی arrest کا reason یہ کی یا پھر کسی کے بھاگنے کی سمبھاونہ ہے یا پھر کسی کا کوئی witnesses پہ pressure ڈالنے کی سمبھاونہ ہے ایسے reason کے بعد ہی arrest ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے کی جب ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کوئی درج کرائی جاتا ہے تو اس میں رشتداروں کا نام بھی جھوٹے طور پر درج کرائی جاتا ہے تو اگر رشتداروں کا نام بھی درج کرائی جاتا تو رشتداروں کے پاس پر کیا ڈومیسٹک وائلنس کی جھوٹی کمپلینٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو وہ ایک درخواست ڈی ایس پی جو اپنا لوکل تھانا ہے وہاں پہ یہ ایک ایسی درخواست دے سکتے ہیں کی وہ ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کی ان کے اگینسٹ جھوٹی کمپلینٹ ہوگی اس درخواست کے دو پرپسز سالو ہوتے ہیں one that it adds up to your paper work یہ آپ کا خود کا ایک evidence create ہو رہا ہے کی آپ کی خود کی situation ایسی ہے کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کی آپ کو جھوٹے مقدمے میں کوئی فساد دے گا دوسری بات یہ کی آپ کے رشتداروں کی harassment اس میں کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے پولیس کو یہ انٹیمیٹ کر دیا ہے کی اگر آپ کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پولیس پہلے آپ کو کانٹاک کریں آپ اپنی کمپلینٹ کے اندر اپنی ڈیٹیلز دیں گے پولیس آپ کو کانٹاک کریں اور آپ پولیس کے پاس خود اپنا کیس رکھ سکیں اور in any circumstances اگر آپ پولیس station جاتے ہیں تو it is better that your company your advocate ڈیٹیلز 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 ہے جس کے اندر جو جائدات کیا حصہ تک بھی ایک وائف کلیم کر سکتی ہے دوسرا یہ ایک کوڈ آف کرمینل پروسیجر سیکشن 125 کے اندر یہ مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی اپنے ہزبینٹ کے ساتھ شادی سے کوئی اگر ایشو کوئی بچہ ہے اگر کوئی بچہ ہے تو یہ بچے کے بحاف پہ بھی یہ مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے جہاں تک کہ دوسری شادی کی بات ہے دوسری شادی اس نالین وائٹ دوسری شادی کی قانون کے اندر کوئی مانیتہ نہیں ہے جی جی شکریہ بہت شکریہ آپ کا حضرت حمدہ جڑنے کے لیے اور پرمیتہ امید کرتا ہوں میں کہ بہتر ساعتہ آپ کو ملی ہے نمبر ہمارے لگاتار کھولے ہوئے آپ اس نمبر پر کبھی بھی فون کر کے نشک کے ساعتہ ہم ساپاپ کر سکتے ہیں انڈیا لیگلیسٹ فانڈیشن کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ سماج کے وہ لوگ جن تک نیائے صحیح سمہ پر نہیں پہنچ پاتا جو نیائے حاصل نہیں کر پاتے لوگ کو ہر طرح کی نشک کارنے ساعتہ ہمارے پر سے دی جائے ہیں مزکار